دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ چاہیں تو اب اپنے موبائل فون کو ایک دم آفیسلی ایک کمپیوٹر کے جیسے یوز کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو یہی سکھائیں گے کہ آپ اپنے فون کو کمپیوٹر کی طرح استعمال کیسے کریں گے اور کیا کیا پروسس ہوگی تو اس کے لیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں اپنے موبائل کے سکرین پر وہیں پر آپ کو پوری پروسس کر کے دکھانے والے ہیں دوستو میں ہوں شمشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں unlimited سیکھو تو چلیے کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں دوستو آپ کو اپنا play store open کرنا ہے اور simply آپ کو اپنے play store میں type کر دینا ہے computer launcher جیسے ہی آپ یہاں پر computer launcher type کریں گے آپ کو سب سے اوپر والا application جو آئے گا ایسا logo دکھتا ہے اس کو اپنے فون میں install کر دینا ہے تو چلیے آپ تھوڑا در wait کر لیجئے میں اس کو install کر لیتا ہوں اور میں ویڈیو کو pause کر دیتا ہوں دوستو ویڈیو میرا جو ہے وہ pause ہو گیا اور یہ application install ہو چکا ہے ہم میں simply یہاں پر اس کو open کرتا ہوں دیکھ لیجئے ایسا interface اب میرے phone کا ہو گیا یہ simply آپ کو یہ آپ کے computer کے لیے سے دکھ رہا ہے تو اس کو میں rotate کر کے آپ کو بھی دکھاؤں گا لیکن سب سے پہلے آپ کو میں اس کے features دکھا رہا ہوں simply آپ کو آپ کو کوئی بھی application یہاں پر جو دکھ رہا ہے اس کو open کر لینا ہے تو میں سب سے پہلے اس کا rotation on کرتا ہوں یہ میرا portrait mode میں ہے اس کو میں landscape mode میں کرتا ہوں simply میں نے اس کا rotation on کیا ہے ابھی میرا phone ایسا دکھ رہا ہے میں آپ کو یہ یہ دیکھئے یہ میرا phone ہے میں نے اس کو zoom کیا ہوا ہے ایک دم same to same دوستو کمپیوٹر کے جیسے ہی show ہو رہا ہے اگر آپ open کرنا چاہے ہیں تو اس کا کوئی بھی application open کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک دم کمپیوٹر والی feeling دیتا ہے اور آپ دیکھ لیجئے اس کا search bar یہ جو search bar ہے یہ بھی ایک دم کمپیوٹر کے جیسے ہی آ رہا ہے میں نے اس کا ڈسک کھولا یہ دیکھ لیجئے آپ آپ کی جو phone کا storage ہے پورا ہے ایک دم کمپیوٹر کی طرح یہاں پر show ہو رہا ہے آپ چاہے music لے لیجئے یا پھر photo لے لیجئے یا پھر کوئی بھی other application دیکھ لیجئے آپ یہاں پر سب کچھ ایک دم کمپیوٹر کے جیسے ہی show ہو رہا ہے آپ چاہے ہیں تو یہاں پر کوئی اپنا music play کر کے بھی دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیے میں music play کر رہا ہوں میں دوستوں copyright کی وجہ سے اس کی آواز نہیں دے پا رہا ہوں تو آپ جو بھی use کرنا چاہیں آپ officially اپنے computer کے جیسے ہی use کر سکتے ہیں دوستوں اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں اپنا mouse بھی connect کر سکتے ہیں OTG کے مادھیم سے اور دوستوں اگر آپ اس سے exit ہونا چاہتے ہیں simply آپ کو اپنے phone پہ جانا ہے اور home کی دبانا ہے جیسے آپ home کی دبائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں میں اپنے phone کا home کی دبانے والا ہوں جیسے میں home کی دباؤں گا یہ دیکھ لیجی یہ ایسا interface آپ کے سامنے آئے گا simply آپ کو computer launcher پہ نہیں one UI home پہ click کرنا ہے اور always پہ select کر دینا ہے یہ دیکھ لیجی دوستوں اب آپ اپنے phone پہ واپس آ چکے امید کرتا ہوں دوستوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو subscribe کیجئے اور دوستوں اگر آپ کا کوئی question ہے تو مجھے یہاں پہ instagram پہ follow کر کے آپ مجھے direct message کر سکتے ہیں میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا اور تب تک کے لیے انتجار کیجئے ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ thank you